بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس میں آپ کی صحت کے متعلق میں چند چیزیں لے کے حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی پوری زندگی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی دوستو صحت اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے اس کی قدر کریں اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان پر عمل کریں شاید ہی اس سے پہلے آپ نے یہ چیزیں کسی سے سنی ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی قیمتی انفارمیشن ہے جو آپ کی پوری زندگی آپ کے کام آنے والی ہے تو اس ویڈیو کو مس نہ کریں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور یہ بالکل فری ہے چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں بدن کو طاقتور بناتی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے تو ان میں سب سے پہلے ہے گوشت خوری یعنی کہ گوشت کھانا گوشت کا استعمال اپنے زمینی کے معمول بنا لیں ایک ہفتے میں آپ دو یا تین مرتبہ گوشت استعمال کیا کریں جو تین مرتبہ نہیں کر سکتے وہ کوشش کیا کریں دو مرتبہ کریں جو دو مرتبہ نہیں کر سکتے کم از کم ایک مرتبہ ضرور کھایا کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پر خوشبو سونگنا جی ہاں دوستو خوشبو سونگنے سے بھی ہمارے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے خوشبو لگانا اپنے زمینی کے معمول بنا لیں جمعہ کے دن خاص اور پر خوشبو لگانا سنت بھی ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خوشبو لگایا کرتے تھے تو تیسرے نمبر پر جمعہ کے لیے بکسرت غسل کرنا دوستو غسل کرنا اپنے زمینی کا معمول بنا لیں روزانہ ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کریں اس سے آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی آپ کا جسم طاقتور بنے گا اور بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پر کتان کا تیار کردہ لباس زیب دن کرنا کتان کا تیار کردہ لباس آپ استعمال کریں پہنا کریں اس سے آپ کا جسم طاقتور بنے گا آج ہی اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کریں یا کہیں اور سے پتہ کریں اور یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس ان کو طاقتور بناتی ہیں گوشت خوری خوشبو سنگنا جماع کے لئے بکسرت غسل کرنا اور کتان کا تیار کردہ لباس زیب دن کرنا اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بدن کو کمزور کرتی ہیں بدن کو مسلسل کمزور کرتی ہیں وہ چار چیزیں کونسی ہیں کہیں آپ اپنی زندگی میں ان کا استعمال تو نہیں کرتے ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں بکسرت جماع کرنا بکسرت جماع کرنا یعنی کہ بار بار بیوی کے قریب جانا اور مباشرت زیادہ کرنا اس سے بھی ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے بدن کو کمزور کرتی ہے یہ چیزیں اور دوسرے نمبر پہ ہمہ وقت رنج و غم کرنا ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہنا ہمیشہ اپنے قسمت کو کوس کوس کے غمگین ہوتے رہنا یا اپنے پریشانیوں کو یاد کر کے غمگین ہوتے رہنا اس سے بھی آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ نہار مو کافی مقدار میں پانی پینا کچھ لوگ صبح صویرے نہار مو دو یا تین کلاس یا ان کی روٹین بنی ہوتی ہے کہ وہ صبح کوئی چیز کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں یہ چیز بھی آپ کی جسم کو کمزور کرتی ہے تو نہار مو زیادہ مقدار میں پانی پینا اس سے بھی آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ترش چیزوں کا زیادہ استعمال دوستو کھٹی چیزوں کا استعمال بھی آپ کی جسم کو کمزور کر سکتا ہے یاد رکھیں یہ مردوں کے لیے ہے مرد اگر ترش چیزوں کا زیادہ استعمال کریں تو ان کے لیے کمزوری محسوس ہوتی ہے جبکہ عورتوں کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ وہ اگر ترش چیزوں کا استعمال کریں تو ان کو طاقت ملتی ہے یہ مختلف چیزیں ہیں آپ ان کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کی کوئی رائے ہے یا آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ کمنٹ میں اس کو لازمی شیئر کریں ہمارے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بس اجنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ